یہ دیکھیں جی جس طرح آرمی والے گنز بغیرہ ہولڈ کرنے کے لیے بلٹس ہولڈ کرنے کے لیے پہنتے ہیں نا تو اگر کوئی ہمیں دیکھے گا تو بظاہر اسے یہی لگے گا کہ یہ جانباز جا رہے ہیں اور یہ کوئی قلعہ فتح کریں گے اسلام علیکم مائنے کے لیے ویڈیو چینل ویڈیو چینل آج کس ویڈیو کے اندر ہم پہلا بوٹو ولوگ کرنے جا رہے ہیں اپنے اس چینل پر تو آج ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہ موٹو ولوگ کس طرح کرتے ہیں اور کن کن چیزوں کی ضرورت پرتے ہیں موٹو ولوگ کے لیے تو اب بھی یہ دیکھیں ٹائم ہو رہا ہے پولے چھے کا جو کے سورج بھی ضرور ہو رہا ہے تو ٹائم بھی مہرے پاس کم ہے لیکن آج ہم چھانا موٹو ولوگ کریں گے تو موٹو ولوگ کے لیے سب سے پہلے بیسک جو ہمارے پاس ایک ہونکہ ہے بائیک اور اس کے بعد ہمارے پاس ایک گوپرو کیمرا ہونا چاہیے اس کے بعد جو تیار تیسری نسیسری چیز ہمارے پاس 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 ہ تو ہم ایک جگہ لگانے لگے ہیں جیسا کہ گوپرو اگر آپ خریدنے جاتے ہیں تو آپ کو اس کی ایک کٹ ملتی ہے تو وہ مونٹینز پر چڑھنے کے لیے یا پھر لوگ اڈوینچرز وغیرہ کرتے ہیں تو وہ کچھ بیلڈ وغیرہ یوز کرتے ہیں کیونکہ ان کے ہاتھ جو فری نہیں ہوتے کہ وہ کیمرہ ہولڈ کر کے جو ہے اپنا جو اپنی منزل پر جائیں تو ہمارے پاس اس کا ایک بیلڈ پڑھا ہوا ہے ہم اس کو یوز کریں گے یہ ہمارا فرس ٹائم ہوگا کہ ہم نے اپنی کٹ کے ساتھ وغیرہ کرنا ہے تو آپ یہ دیکھیں کھیتوں کی طرف ہم آگے ہیں ادھر سے ہم نکلیں گے ہم اپنے سیٹی کی طرف نکلیں گے تو یہ بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے بہت ہی خوبصورت جو ہماری ایک سمجھ لے کے کچھی سڑک ہے تو آپ انشاءاللہ انجوائے کریں گے تو ابھی جلدی سے جو ہے ابھی سواج بھی ڈوبنے والا ہے جلدی سے اپنی کٹ پہنتے ہیں اور موٹو ولاغ اپنا شروع کرتے ہیں یہ دیکھیں جی جس طرح آرمی والے گنز وغیرہ ہولڈ کرنے کے لیے بولرز ہولڈ کرنے کے لیے پہنتے ہیں نا تو اگر کوئی ہمیں دیکھے گا تو ظاہر اسے یہی لگے گا کہ یہ جانباز جا رہے ہیں اور یہ کوئی قلعہ فتح کریں گے لیکن ہم ادھر اپنا گو پروفٹ کرتے ہیں اور اپنا ولاغ کنٹینو کرتے ہیں بسم اللہ حضر تو یہ مارا فرس موٹو ولاغ ہے سیڈی سیونٹی پہ کیونکہ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ سیونٹی جو ہے نا ہونڈا سیونٹی کافی زیادہ چال رہی ہو گیا تقریبا ہر گار میں یہ بائک ہوتی ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک بیسک نیڈ بن گئی ہوئی ہے اور آواز کا یار آئی اوک کے انشاءاللہ ٹھیک ہی آرہی ہوگی یار اگر آپ کبھی ویلیج میں آئے نا ایسی سرکوں پہ اکیلے سفر کار کے دیکھیں آپ کو ایک الگ ہی سکون ملے گا ہاں ان سرکوں پہ یار جب بارش ہوتی ہے نا تاب تھوڑا سا مسئلہ ہو سکتا ہے لیکن ویسے یہ بہت ہی نا ایک سکون جگہ ہوتی ہے یہ دیکھیں تھنڈی ہوا چاہل رہی ہے ابھی تو تھوڑا سا سنبھل کے جو ہے نا وہ بائک چلا نہیں ہے اگر موٹو ویلاغ کرنے ہیں نا تو سپیڈ آپ کو جب وہ نارمل ہی رکھنا پڑنی ہے کیونکہ پھر آواز کا ایشو ہو سکتا ہے کیونکہ پھر آواز ایدھا ہوگی نا تو پھر آپ کو آواز کا بہت ایشو فیس کرنا پڑ سکتا ہے یہ دیکھیں یہ مارے سا ساتھ جو ہے نا ایک نیر کا چھوٹا سا پاٹ ہے جس کو ہم اپنی زبان میں پینابی میں سوا کہتے ہیں وہ چاہل رہا ہے اور یہ ادھر لوگوں نے اپنے جو ہے نا وہ بیسے وغیرہ باندھی ہوئی ہیں موسم کچھ اس طرح کا چاہل رہا ہے کہ صبح بارش ہو جاتی ہے یا دو دن بعد بارش ہو جاتی ہے تو یہ دیکھیں کیچر کی طرح زیادہ ہے تو ادھر اگر آپ لوگ کہتے ہیں کہ کارز وغیرہ لے کے آئیں یا بری گاڑی لے کے آئیں تو ہرگز نہ لے کے آئیے گا آپ بہت بڑا ادھر تھن سکتے ہیں اور جب بھی آپ اس طرح کی سرکوں پہ آئیں تو اپنا جو فیول ہے وہ لازمی چیک کریں اور اپنے جو ٹائز کی ہوا ہو رہا ہے وہ لازمی چیک کر لیا کریں کیونکہ ادھر آپ کو کوئی شاپ نہیں ملنی اور ادھر بہت کام لوگوں کا جو آنا چاہنا ہوتا ہے وہ سامنے دیکھیں جی روڑ مڑا آ گیا ہے ابھی ہم روڑ پہ چلنے لگے ہیں ہمارے روڑ پہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ اگر اپنے ہاتھوں کے بھی نکلے نا تو یہ فری کا فیس پوٹڈ جو ہے نا ہمارے روڑ پہ تھوپا جاتا ہے اگر کی کارڈ آگے سے گوگر رہی ہو تو